اوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق القلق ومدبر الامر ومنزل قطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ ورس العالمین وخیر الفاتحین سم الصلاة والسلام على سید الاملیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علیه اجراً اللہ المودتا فی القربا صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 قرآن مجید کی دو مشہور و معروف آیات آپ کے سامنے سننامہ کلام کے طور پر پیش کی ان دونوں آیات سے تبرک لیتے ہوئے آج جس ہستی کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں اہلِ بیت کے خانوادے کی وہ چراغ جس نے اہلِ بیت کے غرانے کا ذکر بجھنے نہیں دیا اور اس طریقے سے اہلِ بیت کے غرانے کا ذکر دگا جگا پہنچا دیا کہ آج اہلِ بیت کا ذکر آپ تک پہنچا ہے تو اس بی بی کے صدقے میں وہ آیت تطہیر کی جو مزداق ہیں جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان کی بیٹی سانیِ زہرہ زینبِ قبرہ آقِلَ مُعَلَّمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَةٌ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلَّمَةٌ فَاہِمَةٌ غَيْرُ مُفْحَمَةٌ یعنی کیا ذکر کیا جائے ان کے بارے میں کہ جن کے علقاب ہی ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کس قدر عظیم حسنی تھی عَالِمَةٌ غَيْرِ مُعَلَّمَةٌ ایسی عالماء کو جسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سیکھی ہوئی اس دنیا میں آئی ہے فَاہِمَةٌ غَيْرِ مُفْحَمَةٌ ایسی سمجھی ہوئی جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے خود سمجھ کے اس دنیا میں آئی ہے آقِلَةُ بَنِ حَاشِمُ بَنِ حَاشِمْ آقِلَةٌ مُحْتَرَمَةٌ اور ان کے حوالے سے جو روایات میں اگر دیکھا جائے کہ ان کے علقاب ملتے ہیں اگر ان علقاب کو ہی دیکھ لیا جائے کہ اَلْمَرْعَةُ الْقَرِيمَةٌ ایسی خاتون کہ جو قریم خاتون ہیں بہت زیادہ قرم کرنے والی بہت زیادہ احسان کرنے والی اور المخدرہ مخدرہ کہتے ہیں محترمہ یعنی محترم خاتون ایسی اعترام والی خاتون کہ جیسے اعترام کسی کا نہیں ایسی اعترام والی خاتون اور وہ خاتون کے جن کے بارے میں یہ ملتا ہے النفیثہ یعنی ایسی خاتون جو بہت نفیث ہیں جو ان کے عدب عدب و عداب پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایسے عدب و عداب ہیں کہ عدب و عداب کو گویا ان سے سیکھنا چاہیے تو وہ خاتون کہ جو پلی ہی اس گھر میں ہیں جہاں اللہ کے رسول ہیں جہاں فاطمت الزہرہ ہیں جہاں علیہ مرتدہ ہیں جہاں حسن ہیں جہاں حسین ہیں تو کیسے ان کی مدہت کو بیان کیا جائے ان کی مدہت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے بہرحال آج کی دن کے حوالے سے ایک روایت ولادت کے حوالے سے ملتی ہے پانچ جمادی الاول اور سن میں اختلاف ہے کہ آیا پانچ ہجری ہے اچھے ہجری ہے بعض نے پانچ ہجری لکھا ہے بعض نے چھے ہجری جناب زینب کی ولادت کو لکھا ہے اور روایات میں جس طریقے سے روایت آئی ہے کہ نام آپ کا جناب زینب رکھا گیا کس طریقے سے رکھا گیا روایت کچھ اس طریقے سے کہ روایت میں آیا کہ جناب زینب کی ولادت ہوئی یہ تاریخ میں کچھ اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ کچھ دن گزریں ابھی جناب زینب کی ولادت ہوئی تھی نام تجویز نہیں کیا گیا تھا فَسَعَلَتْ سَيَّدَةَ فَاطِمَةَ مِنَ الْإِمَامَ امیرَ الْمُؤْمِنِينَ روایت میں ہے کہ فاطمہ سیدہ قونین ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں پوچھتی ہیں اللہ 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 انسبب التاخیر فِي التصویح کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس بیٹی کا نام نہیں رکھا فَعَجَابَ الْإِمَامِ امام فرماتے ہیں اَنَّهُ يَنْتَذِر امام فرماتے ہیں کہ میں منتظر ہوں يَقْتَارَ النَّبِيَ الْقَرِيمِ لَهَا عِسْمًا اس لئے کہ ان کا نام جو رکھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا اللہ کا رسول ہوگا جو آ کر اس کا نام تجویز کرے گا رکھے گا اور پھر طریقہ قاری یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب سیدہ کے گھر میں آتے ہیں وَاَقْبَرْتُهُ وِذَالِكُ اور ایک مرتبہ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ علی و فاتِقَمَّا کے گھر میں یہ بیٹی آئی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی سنتے ہیں فَحَبَتَ الْعَمِينِ جِبْرَائِيل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول نہیں بول رہا ہے جبرائیل آسمان سے بھیجے جاتے ہیں اور جب پروردگار کی جانب سے جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اِنَّا رَبَّكَ يُقْرِوكَ السَّلَامِ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے وَيَكُولُو اور یہ کہتا ہے یا حبیبی اے میرے حبیب اجعل اسمها زینب اس بیٹی کا نام زینب قرار دیجئے سُمَّ بَقَ جِبْرَائِيل اور اس کے بعد یہ عجیب روایت ہے یا تو یہ روایات اس قسم کی روایات مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہے یا جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے وہ کیا روایات ہیں ولادت ہوئی ہے بچی غود میں ہے اللہ کے رسول کے جبرائیل آتے ہیں نام تجویز کرتے ہیں مرتبہ گریہ کرتے ہیں ولادت کے موقع پر گریہ یا مولا حسین کے حوالے سے قصد سے روایات ملتی ہے یہ جناب زینب کے حوالے سے مل رہی ہے کہ سُمَّ بَقَ جِبْرَائِيل ایک مرتبہ جبرائیل گریہ کرنا شروع کرتے ہیں فَسَعَلَهُ النَّبِي ایک مرتبہ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں انسببِ بُقَائِ کیا وجہ ہے اے جبرائیل کیوں رو رہے ہو یہ ابھی میرے بچی کی آنے کی خبر ہے نام بتا رہے ہو ساتھ میں گریہ کر رہے ہو ایک مرتبہ جبرائیل خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ جو بیٹی ہے آپ کی سَوْ فَتَقُونُ مَقْرُونَةٌ بِالْمَثَائِبُ وَالْمَتَائِبُ انکریب وضلہ مہا آئے گا کہ یہ بیٹی آپ کی مسائب اور مطائب مشکلات اور پریشانیوں کا شکار رہے گی مِنْ بِدَایَتِ عُمْرِهَا اِلَا وَفَاتِهَا اور اس کا یہ سلسلہ ابتدائے عمر سے لے کر اس کی انتہائے عمر تک چلے گا یعنی ایسے مسائب ہوں گے یہ وجہ ہے بعض علماء نے جنابِ زینب کا نام جو رکھا اس میں بازکنیت بیان کی جاتی ہے اُمُّ الْمَثَائِبُ یعنی مصیبتوں کی ماں یعنی وہ مسائب سہے کہ جیسے مسائب کوئی انسان برداش نہیں کر سکتا یہ جنابِ زینب کا دل ہے جو ان مسائب کو برداش کرتا ہے پھر فَعَتَ مَنْزِلَ ابنت فاطمہ ایک اور روایت کہ جنابِ رسولِ خدا جب گھر میں آئے فاطمہ کے قَالَ يَا بُنَيَّا اِتِينِ بِبِنْتِكَ الْمَوْلُودَ لاؤ میری بیٹی کو میری گود میں دو جب گود میں لیا فَلَمَّا أَحْزَرَتْهَا أَخَذَهَا النَّبِي وَضَّمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ایک مرتبہ بچی کو اپنی گود میں لینے کے بعد اپنے دل سے اس طریقے سے ملایا اور اس کے بعد وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهَا عجیب جملہ ہے ایک مرتبہ بچی کے گالوں کو اپنے گالوں سے ملایا اب آپ دیکھئے کیا اللہ کے رسول کا طریقے کار کہ اس بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں کس طریقے سے جنابِ ذینب کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں اس کا دل یہ مسائب نہیں سہرہ رسول کا دل مسائب سہے گا اگر اس کو تماشا مارا جا رہا ہے اس کو نہیں مارا جا رہا اللہ کے رسول کو تماشا مارا جا رہا ہے اپنے گال کو ایک مرتبہ جنابِ ذینب کے گال سے لگایا فَبَقَا بُقَاعًا شَدِيدًا اور روایت میں ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا اور ایسا گریہ کرنا شروع کیا کہ بُقَاعًا شدید گریہ کیا یہاں تک کے آلین شدیدًا آلین بُلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا جب اس طریقے سے گریہ کرنا شروع کیا وَسَعْلَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّئِهِ یہاں تک کے اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو آپ کی گالوں سے گزرتے ہوئے گرنے لگیں فَقَالَتْ فَاطِمَةِ فاطمہ نے جب یہ عالم دیکھا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے بُقَاع کر رہے ہیں اس طریقے سے گر رہے ہیں ایک مرتبہ سوال کیا کہ مِمَّا بُقَاعُ یہ کیا وجہ ہے یہ گریہ آپ کا کس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ رولائے کیا وجہ ہے آپ اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں بیٹی کی ولادت ہے بیٹی کو گود میں لیا ہے فَقَالَ يَا فَاطِمَةِ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ انہا ذہی البنت یہ جو میری بیٹی ہے ہا ذہی البنت بنتی یہ میری جو بیٹی ہے آپ دیکھیں حسن حسین کے لئے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ابناہما یہ دونوں میرے بیٹے ہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں اور جناب زینب کے لئے فرمایا ہا ذہی بنتی یہ میری بیٹی ہے اور پھر فرمایا لَتَبْتَلِي بِبَلَایَا وہ لمحہ آئے گا کہ یہ بلا میں گرفتار ہوگی وَتَرِدْ عَلَيْهَا مَثَائِبٌ شَتَّةٌ الگ الگ قسم کے مصائب یہ صحیح گی ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے رسول يَا بَضْعَتِي بَقُرَّتَعِنِ اے فاطمہ اے میری جان اے میرے ٹکڑے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اِنَّا مَنْ بَقَعْ عَلَيْهَا عجیب جملہ ہے اللہ کے رسول کا فرماتے ہیں مَنْ بَقَعْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَثَائِبِهَا يَكُونُ ثَوَابُهُ قَثَوَابِ مَنْ بَقَعْ عَلَا اَخْوَئِ عجیب جملہ ہے فرمایا اے میری بیٹی اے میری لختے جگر جو اس بچی کے اوپر گریہ کریں گا مَنْ بَقَعْ عَلَيْهَا جو اس پر روئے گا وَعَلَى مَثَائِبِهَا اور اس پر ہونے والے مَثَائِب کو سن کر روئے گا يَكُونُ ثَوَابُهُ اس کے لئے ثواب ہے کیسا ثواب؟ قَثَوَابِ مَنْ بَقَعْ عَلَى أَخْوَئِهَا ایسا ہی ثواب ہے جیسے اس کے بھائیوں کے لئے جب کوئی روئے گا تو اس کا ثواب جو لکھا جائے گا وہی زینبِ قُبْرَا پر گرونے والے کا ثواب لکھا جائے گا ایک دروت پڑھ دیں گے محمد والے محمد آپ دیکھئے کس طریقے سے شان ہے جنابِ زینب کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول دیانے یعنی اگر اس پر گریہ کر رہے ہیں اس پر گریہ نہیں کر رہے ہوئے حسین ابن علی پر گریہ کر رہے ہیں جو حسین ابن علی پر گریہ کرنے کا ثواب ہے وہ زینبِ قُبْرَا پر گریہ کرنے کا ثواب ہے اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ وہ مسائب اور وہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ہی ایسا ہے اگر کوئی زینب پر رو رہا ہے وہ بیا زینب پر نہیں رو رہا ہے وہ حسین ابن علی پر رو رہا ہے تو اللہ کے رسول بیان کر کے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ کر جا رہے ہیں دیکھو جو اس پر گریہ کرے گا اس پر ہونے والے مسائب پر گریہ کرے گا ایسا ہی ہے جیسے اس نے ان کے بھائی ان کے بھائی یعنی حسن و حسین پر گریہ کیا ان کے مسائب کو سن کر جس طرح گریہ کا سواب ملتا ہے ویسا ہی سواب جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے بھی ملے گا ایک مرتبہ اور درود پر دیئے محمد وآلہ کچھ جناب زینب کے حوالے سے قصیر روایات ہیں کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں بہرحال اگر دیکھا جائے تو ابتداء سے لے کر انتہا تک اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو قصرت کے ساتھ وہ روایات ہیں جو گم اور مسائب کے اوپر مفتنی ہیں قصرت کے ساتھ جن روایات میں جناب زینب کا تذکرہ آیا ہے اگر ان روایات کو اٹھایا جائے خود اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر امیر المومنین کے حوالے سے بہت زیادہ قصرت کے ساتھ وہ روایات ہیں کہ کس طریقے سے امیر المومنین کا آخری وقت تھا اور کس طریقے سے زینب ساتھ میں موجود تھی اور وہ روایات کے وہ حصے موجود ہیں کہ جس میں امیر المومنین کے ساتھ ہونے والے ان مسائب کو دیکھتے ہوئے جناب زینب کا جو عالم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس طریقے سے بیٹھی ہوئے ہیں اپنے بابا کے پاس اور بابا کے مسائب پر گریہ کر رہی ہیں رو رہی ہیں اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں کہ بابا آپ کے سر پر اس طریقے سے مسائب وہ ساری روایات ہیں قسرت کے ساتھ لیکن ساری وہ روایات ہیں جو مسائب کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں اگر آپ ان روایت کو دیکھیں گے یہاں تک کہ اس میں وہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں جناب امیر ایمن کا تذکران ملتا ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا جو امیر ایمن نے مجھے بیان کیا تھا کیا آپ اس کی تذکران کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بیان فرمائیں امیر ایمن نے کیا بیان فرمایا تھا اب یہ زہن میں رکھیے گا بھی یا فاطمی ابھی آ رہے ہیں جناب امیر ایمن کا کردار آپ زہن میں رکھیے گا تو اب اگر آپ اس اتبار سے دیکھئے تو جناب امیر ایمن کا ایک خاص مقام اس اتبار سے کہ اللہ کے رسول کے گھنانے میں کف سے موجود ہیں اللہ کے رسول کے والد کے زمانے سے اللہ کے رسول کو بطور مریراز جناب امیر ایمن بطور قنیز مل رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی خاتون کیسی جلیل و قدر خاتون اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بہت ساری روایات سنی تھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا تھا بہت ساری چیزوں کو سنا تھا ان روایات میں سے وہ روایات بھی تھی جو اللہ کے رسول نے کربلا کے حوالے سے بیان کی تھی اور کربلا کے حوالے سے جو روایات اللہ کے رسول نے جناب ام ایمن سے بیان کی تھی وہ جناب ام ایمن نے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی تھے یعنی جناب شہدادی اپنی ولادت کی ابتداء میں ہی یعنی ابتدائی عرصہ میں زندگی کی ابتدائی اس سے میں ہی جناب ام احمد سے کربلا کے مسائب کو سن چکی ہیں جانتی ہیں یہاں تک کہ وہ لمحہ آتا ہے کہ جب بابا اس دنیا سے جانے والے ہیں ایک مرتبہ اپنے بابا سے سوال کرتی ہیں کہ بابا وہ جناب ام احمد نے جو کچھ بیان کیا تھا میں چاہتی ہوں آپ کی زبان سے سنو جس میں بعض حالات ہیں جو جناب امیر المومنین نے بیان کیے تھے کہ بیٹی ہاں جو کچھ ام احمد نے فرمایا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یہی شہرِ کوفہ ہوگا آج شہدادی ہو کل وہ لمحہ آئے گا وہ سارے جو مسائب ہیں وہ اسی سے مربوط مسائب ہیں کہ جناب زینب آخر وقت میں امیر المومنین کے پاس آتی ہیں اور اس روایت کو نکل کرتی ہیں جناب ام احمد والی تو جناب ام احمد سے بھی مشہور وہ روایت ہے وہ بیان کی جناب زینب نے اسی طرح فدق کے حوالے سے اگر آپ کو ملے گا تو ایک روایت وہ ملے گی جو جناب زینب نے بیان فرمائی ہے تین چار مختلف روایات اور حسنات سے فدق کا جو خطبہ پہنچا ہے ہمارے پاس ان میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا وہ خطبہ فدق ہے جو انہوں نے اپنی مادر اگرامی سے بیان فرمایا تو روایات میں قصرت سے وہ روایات ملیں گی بہرحال شہزادی کا مقام اور منزلت اگر بیان کی جائے خالی تو ایک جملہ ایک روایت کا جملہ ہے جسے کتاب زخیرت المہاد میں شیخ زینب عابدین اب مادندرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عجیب روایت ہیں اور شہزادی کا مقام اور مرتبہ اس سے بہت واضح ہوتا ہے کیا جملے ہیں قجعہ فی تاریخ تاریخ میں ہی آیا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ نواسے حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار اپنے گھر پر موجود ہیں قرآن میں مجید کھول کر پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ أَثَّيَّدَتُ زَيْنَبْ اور اس موقع پر ایک مرتبہ جناب زینب ایک مرتبہ امام حسین کے اتاق میں امام حسین کے حجرے میں داخل ہوتی ہیں روایت ہے فَقَامَ الْإِمَامِ مِنْ مَقَانِهِ ایک مرتبہ میرا مولا حسین اگرچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کو روک دیتا ہے زینب کے استقبال کے لئے ایک مرتبہ میرا مولا کھڑا ہو جاتا ہے اور جملے یہ ہیں وَهُوَ يَحْمِلُ الْقُرْآنِ ہاتھ میں قرآن موجود ہے بیدی ہی اور اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کو ایک مرتبہ روک دیا جب شہزادی زینب ایک مرتبہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت کو روک کر ایک مرتبہ شہزادی کے اعترام میں میرا مولا حسین کھڑا ہو جاتا آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی حسین کی قرآت قرآن اور ایک مرتبہ اس طریقے سے حسین ابن عالی کا شہزادی کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جانا بتا رہا ہے کہ شہزادی کا مقام ہو مرتبہ کے ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ پھر مختلف روایات ہیں ان روایات میں سے ایک وہ روایت بھی ہے کہ جس میں یہ بیان فرمایا شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اممہ انک یا علی وشیعتکا فی الجنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو سنا ہے میرے بابا کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جانے والے ہیں جنت میں جائیں گے اور پھر وہ روایت بھی ہے کچھ روایات ہیں ان میں سے قبر رکھو ہے نا آپ کے سامنے پڑھنا ہو درود پڑھ دی ان روایات میں سے وہ روایت بھی ہے کہ جو خواتین کے لئے ایک بہت اہم پیغام لے کر آتی ہے جناب زینب فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے جد میرے نانا یہ فرماتے ہیں جب خاتون کو خاتون اپنی پانچ وقت کی نمازوں کو پڑھتی ہے وَسَامَتْ شَهْرَحَا اور مَاہِ رَمْدَانُ الْمُبَارَكِ یعنی ایک ماہ روزہ رکھتی ہے حَفْضَتْ فَرَجَهَا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے وَعَطَاعَتْ ضَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے کی لَلَحَا اس سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کیا کہا جائے گا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ مِنْ اَيِّ عَبْوَابٍ عَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِعْتِ داخل ہو جاؤ جنت میں جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ کیا چیزیں بیان فرمائیں عورت کے لیے نماز پڑھنے والی ہے پانچ وقت کی روزہ رکھنے والی ہے یعنی ماہ رمضان میں روزہ رکھتی ہے اپنی شرمگاہ کو بچاتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کی عطاعت کرتی ہے تو اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو اس دروازے سے چلی جاؤ تمہیں جنت کے دروازے سے کسی بھی دروازے سے جانے کی اجازت ہے اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں فرماتی ہیں کہ رائی تو امی فاطمہ یہ بہت مشہور روایت ہے جو امام حسن علیہ السلام سے بھی مذکور ہے امام حسن علیہ السلام کا تذکر ابھی بعض روایت میں اس حوالے سے ملتا ہے اور وہ یہ ہے اب یہ خاص طور پر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے مشہور بھی ہے اور یہ اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ گویا جو حسن و حسن گھر میں دیکھ رہے ہیں وہ ہی زہنب گھر میں دیکھ رہی ہے اور خاص طور پر اپنی مادر اگرامی کے حوالے سے کہ وہ روایت جس میں فرماتی ہیں کہ رائی تو امی فاطمہ میں نے اپنی مادر اگرامی کو دیکھا کامت فی مہرابہا فاطمہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوتی لیلت جمعتہا جمعے کی جو رات ہوتی جمعے کی رات ہمارے ہاں پر یہ بہرحال کونسپ انگلیش کے ادبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی رات اب یہ جو رات ہے وہ جمعے کی رات ہے نہیں یہ جمعے کی رات نہیں ہے انگلیش کے ادبار سے ٹھیک ہے لیکن جمعے کی رات حصل میں ہے جمعے رات کو جیسے ہی مغرب ہوتی ہے مغرب کے بعد کا جو لمحہ شروع ہوتا ہے وہ جمعے کی رات ہیں یعنی شب پہلے آتی ہے اسلامی ادبار سے دن بعد میں آتا ہے انگلیش کے ادبار سے ہوتا ہے یہ کہ بارہ بجے کے بعد وہ کونٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو اسلامی ادبار سے مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو جمعے کی رات کا مطلب کیا ہے یعنی جو ہمارے یہاں مشہور شب جمع شب جمع اومن کہا جاتا ہے یا جمعے رات گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جمعے کے دن سے پہلے والی رات اس رات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فرماتی ہیں کہ جب وہ رات آیا کرتی تھی تو میری مادر اگرامی کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس رات میں میری مادر اگرامی نماز کے لیے کھڑی ہو جائے کرتی تھی فَلَمْتَذِلْ رَاقِعَتًا سَاجِدَتًا اور ان کا رکو اور سجود ختم نہیں ہوتا تھا یعنی مسلسل نمازیں چل رہی ہوتی تھی حتی یہاں تک اتضاہ امود الثب یہاں تک کہ صبح کی روشنی برامد ہونا شروع ہو جاتی تھی یعنی اس طریقے سے شب جمع کو گزارا جاتا تھا اور پھر فرماتی ہیں وَسَمِعْتَهَا اور میں نے انہیں سنا کہ تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ آپ بڑے خوش قسمتیں ہیں سوالیں سے آپ کے لئے جناب سیدہ کا طریقے کار یہ ہے کہ شب جمع کی یہ پوری ریاضت یہ پوری قیام و قعود یہ پورا رکو اور سجود یہ پوری نمازیں یہ پوری رات عبادت لیکن ان عبادتوں کے بعد اگر کچھ جناب سیدہ کا طریقے کار تھا تو یہ تھا کہ مومنین اور مومنات کے لئے دعائیں کیا کرتے لئے اور اس کے بعد اور ان کے لئے بہت زیادہ دعا کرتی تھی پروردگار ان کی حاجات کو پورا کرے یا اس حوالے سے جو بھی دعائیں تھی اور پھر فرماتی ہیں شہدادی کہ لَا تَدْعُو اور لِنَفْسِحَاشَئِ یہاں تک کہ اتنی دعائیں دوسروں کے لئے کرتی تھی کہ اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی یہاں تک کہ پھر وہ شہدادی فرماتی ہیں جہدادی زینب فرماتی ہیں یہاں روایت امام حسین کے حوالے سے باز روایت میں امام حسین کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ میرے بھائی سوال کرتے ہیں مادر اگرامی سے کہ مادر اگرامی آپ نے اتنی عبادت کی اتنی دعا کی دعائیں سب دوسروں کے لئے کی آپ نے اپنے لئے کوئی دعا نہیں کی اور شہدادی کا جواب یہ ہے الجار سمدار دیکھو پہلے دوسرے پہلے جو پڑوس والے ہیں ان کے لئے پہلے دوسروں کے لئے دعا کرے سمدار اس کے بعد گھر والوں کے لئے دعا کرے اور یہ باز روایات میں آیا ہے کسرت کے ساتھ دعا کے آداب کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جس میں اس بات کو تذکرہ کیا گیا کہ انسان جب دعا کرنا چاہتا ہے اور جس دعا کو طلب کرنا چاہتا ہے کوشش کرے کہ مومنین کے لئے اسی چیز کو طلب کرے پروردگار وہ چیز اس کو بھی دے گا ایک درود پر دیئے محمد والے محمد تو روایات میں کسرت کے ساتھ شہدادی کا کی روایات شہدادی کا ذکر کیا ہوا وہ روایات موجود ہیں جن میں شہدادی ذکر کرتی ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی یا دیکھی اور اس کو ذکر کیا گیا شہدادی سے بہت ساری روایات منصوب ہیں کیونکہ خود اس گھر میں موجود تھیں جہاں پر اللہ کے رسول بھی موجود ہیں جناب سیدہ بھی موجود ہیں حسن حسین بھی موجود ہیں اور پھر ایک عجیب روایت ملتی ہے بس اس روایت کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا بات کو مکمل کروں گا روایت ہے جناب حکیمہ جناب حکیمہ کون ہے بنت امام جواد جناب حکیمہ کون جن کا امام زمانہ کے حوالے سے جب تذکرہ آتا ہے تو جناب حکیمہ کا تذکرہ آتا ہے پھپی کا ایک جناب نرجس کا تذکرہ آتا ہے ایک جناب حکیمہ کا جناب نرجس یعنی زمانے کے امام کی والدہ اور یہ تھی پھپی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہن تھی اور روایت میں آیا ہے کہ ایسی خاتون تھی کہ جو بہت سارے رمض و رموز سے امامت کے وہ عاشنا تھی جناب حکیمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ذکر کرتی ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے اور وہ کہتی ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ظاہرن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بات اگر ظاہری طور پر وسیعت کی ہے تو علی ابن الحسین کو براہ راست نہیں کی ہے علی ابن الحسین کو یعنی چوتے امام کو تیسرے امام کی وسیعت ظاہرن اس طریقے سے نہیں ہے کہ براہ راست ہو بلکہ طریقے کار یہ تھا کہ جناب زینب کو درمیان میں رکھا تھا یعنی امام اب یہ تشریح اور وضاحت کرنے کے لئے بیان کرنا جناب حکیمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گویا رموز امامت کو حسین ابن علی جب چوتے امام سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو سہارا لیتے ہیں جناب زینب قبرہ سلام اللہ اور پھر فرماتی ہیں کہ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رموز امامت جو کچھ علی ابن الحسین تک پہنچے وہ جناب زینب کے ذریعے پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز مخفی جناب زینب سے نہیں تھی ایک درود پڑ دیئے محمد وعال محمد اس سے اندازہ ہوتا ہے جناب زینب کی ذات کے حوالے سے اور واقعتا یہ بہرحال ایک تجربہ رہا ہے علماء کا جو مسائب اور مشکلات ہوتے ہیں بعض علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں جیسی مسئبت جس کی ہے اس مسئبت کے حوالے سے ہی خاص طور پر انسان ان ہستیوں کا انتخاب کرے دعاوں کے اعتبار سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اگر انسان یہ چاہتا ہے اپنی مثلاً کسی کسی جگہ بہترامی ہو رہی ہے کسی جگہ پر اسے برا بھلا کہا جا رہا ہے کسی جگہ پر اسے تو انسان اپنی دعاوں میں خاص طور پر ان ہستی کو واسطہ بنائیں اور اپنی اس بہترامی کے حوالے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اسے اس بہترامی سے دور رکھے اور اس کے احترام میں اس کے حسن میں اضافہ فرمائیں تو پروردگار سے دعا ہے اے میرے مالک اور اے میرے پروردگار تجھے واسطہ اس ہستی کا جو جناب سیدہ زہرہ کے آنگن کا پھول ہے اور جناب امام حسن اور امام حسین کی مہن ہے اس ہستی کا واسطہ جو جو مومنین دنیا پر موجود ہیں ان تمام جائل حاجات کو پورا فرما ان کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور فرما ان کے رزق میں وسط عطا فرما بار اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی تمام حاجات کو پورا فرما جان مال عزت و عورو کی شفائے کلی عطا فرما بار اللہ تجھ واسطہ محمد وعال محمد کا بار اللہ جو مرہومین ہمارے اس دنیا سے گزر گئے انہیں علی اللین میں جگہ عنایت فرما ان کی مغفرت فرما بار اللہ اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمی و العلیم برحمت کیار حمر راہمین ایک درود پر دیئے محمد وعال محمد پر